موسیقی جیسا کہ آج لاہور پریس کلپ میں سانیہ جڑا والا میں ہونے والا جو بہت دکھ سے بھرا ہوا واقع ہوا آج اس لاہور پریس کلپ میں سابقا منسٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں اجاز آلم اگیسٹین صاحب انہوں نے پریس کانفرنس بھی کیے اور اپنے مطالبات بھی رکھے ہیں سار آپ یہ بتائیں کہ جو آپ نے مطالبات رکھے ہیں اس میں یہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے مطالبات حکومت پورے کرتے گی دیکھیں یہ تو ہمارا کام ہے کہ اپنی قوم کی آواز اپنے لوگوں کی آواز وہ وہاں تک بنچاہ اس کے آگے ریاست کیا سوچتی ہے کیا کرتی ہے اور یہ ہم اس وقت تک یہ آواز اٹھاتے رہیں گے جب تک سانیہ جڑا والے کے لوگوں کو بین کام نہیں کیا جاتا کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی تک جتنے پاکستان میں واقعات ہوئی ہیں ان چھتر سالوں جوزف پلونی کا واقعہ دیکھ لیں جانتی نگر کا دیکھ رہے ہیں گوجرا کا دیکھ لیں کہ کسی بلزم کو آج تک سزا نہیں ہوگی تو یہی بنیادی نکتہ ہے کہ ہماری قوم جو ہے وہ سانے کے بعد بھول جاتی ہے لیکن انشاءاللہ ہم آج ہماری پریس کانفرنس کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم پریاست کو بھولنے نہیں دیں گے ہم اپنی سٹرگل جاری رکھیں گے اور ہم ان اس رکھ تک جب تک سانیہ جڑا والا کے تمام کرداروں کو بے نکاب نہیں کیا جاتا دیکھا آپ نے جیسا کہ اپنا منسٹر صاحب نے بتایا کہ ان کے جو مطالبات ہیں وہ ان کو پورا کرا کر ہی دم لیں گے پریس کانفرنس میں ہمارے ساتھ بیشپ رندہوہ صاحب یہ وجود ہے بیشپ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ بڑا دودھ بڑا ایک سانیہ ہوا ہے اور آج آپ نے جو پریس کانفرنس کی ہے جو آپ نے مطالبات سامنے رکھے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت پورے کرے گی میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو ان مطالبات کو پورا کرنا چاہیے اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو ہم مسیحی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ریاست جو ماں ہوتی ہے یہ ایک ستیلی ماں ہے اور مسیحوں کے ساتھ ستیلے ہونے کا سلوک کیا جا رہا ہے جو کہ بے شمار اقلیتوں کے ازہان میں یہ بات موجود ہے کہ وہ چھتر سالوں سے اسے ستیلے پن کا شکار ہیں اور اس ستیلے پن کو برداشت کر رہے ہیں لیکن ہم محب وطن ہیں ہم سن چون سے اس سرزمین میں ہیں پاکستان بنتے وقت ہم نے بہت کام کیا ہمارے بے شمار ادارے تمام صوبوں کے اندر موجود ہیں ہم نے پاکستان کو اپنے ہاتھوں سے ہمارے والدین نے ہمارے دادا دادی نے بیلڈ کیا ہوا ہے میں چاہتا ہوں کہ حکومت کو اس پہ اچھا ایکشن لینا چاہیے اگر حکومت اچھا ایکشن نہیں لیتی تو پوری دنیا میں ایک پاکستان کے پاکستان کے ایک نیگیٹیو عمد جو پہلے ہے اور زیادہ جائے گا کہ حکومت جو ہے سٹیٹ جو ہے وہ ناکام ہے اور وہ اقلیتوں کو تحافظ دینے میں ناکام ہے یہ بہت شکریہ ہے سنسلسان آپ نے جو یہ مطالبات حکومت کو پاس رکھے ہیں تو بتائیں آپ نے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مطالبات فورے ہو جائے گی اگر ہم ماضی کے تجربات کو سامنے رکھے تو ہمیں مایوسی نظر آتی ہے لیکن ایک آج بہت ایک امید کی کرن میرے سامنے آئی ہے اور وہ ہے نامزد چیف جسٹس پاکستان کاضی فائز عیسی صاحب وہاں پر گئے ہیں اور ان کی جو ماضی میں ریپوٹیشن رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ حق اور سچ کے ساتھ کڑے ہوئے ہیں فیضاباد دھرنے کی مثال دوں یا کوئٹا میں جو دہشتگردی کا حملہ ہوا تھا وکلا پر اس کی ہم ججمنٹ دیکھیں تو ان کی جو لائن ہے وہ بڑی کلیر نظر آتی ہے تو اس سے ہمیں جو ہے وہ ایک امید نظر آتی ہے اور میں بہت واضح پورے پاکستان کے لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے مسیحی آج امداد نہیں مانگ رہے سرکار سے وہ نہیں چاہتے کہ آپ ہمارے چرچز کو تعمیر کر کے دیں کیونکہ یہ پہلے بھی چرچ انہوں نے خود تعمیر کیے تھے وہ گھر بھی انہوں نے پہلے بنائے تھے ان کا جو پہلا مطالبہ اور ہماری خواہش ہے کہ ماضی میں جو غفلت ہوئی ہے کہ کسی بھی واقعہ میں چاہے وہ شانتینگر کا واقعہ تھا وہ جوزف کولونی کا واقعہ تھا وہ گوجرہ کا واقعہ تھا وہ سنگلہ ہل کا واقعہ تھا وہ شمعہ اور شہزاد کی موت تھی کسی میں بھی انصاف نہیں ملا جو ذمہ دار تھے ان کو سزا نہیں ملی تو اس دفعہ ہم اس کیس کے آخر تک جانا چاہتے ہیں اور ہماری کمیونٹی کے اندر میں بہت کیٹیگوریکل یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم بہت کلوزلی واج کر رہے ہیں ان لوگوں کو جو انڈر ہینڈ ڈیلز کرنے کے عادی ہیں ان کی یہ روایت ہے ہمیں پتہ ہے وہ ریاست سے پریولیجز لیتے ہیں پیسہ کھاتے ہیں ہمارے مظلوم اور غریب لوگوں کے نام پر ہماری ان پر نظر ہے وہ اگر اس دفعہ اس طرح کی حرکت کریں گے تو ہم ان کا معاصبہ کریں گے ہم ان کو بے نکاب کریں گے ابھی صرف میڈیا کا دور نہیں ابھی سوشل میڈیا کا دور ہے ہر بندہ جو ہے وہ ہاتھ میں جو ہے وہ میڈیا لے کے پھرتا ہے تو میڈیا جو ہے وہ اس نے بڑے بڑے بوتھ جو ہیں وہ یہاں پر گرائے ہیں تو ہم اب جو ہے وہ ان کو معافتی کریں گے بہت شکریہ بڑی صاحب آج آپ نے جو پریس کانفرنس کی ہے آپ نے جو سوال جو مطالبات رکھے ہیں حکومت کے سامنے کہ آپ سمجھ دیں کہ وہ پورے ہوں گے جی بالکل دیکھیں اس پہ ہمارا چونکہ کانسٹیٹوشنل رائٹ ہے اور بالکل حکومت کو پورا کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے جو مطالبات ہیں وہ آئینی ہیں وہ کوئی بلا جواز نہیں ہے لوجیکل ان کی ایک سنس بندی ہے اگر ہم میں اپنی قوم کے لیے سیکیورٹی مانگتا ہوں اپنی قوم کے لیے تحافظ مانگتا ہوں اس میں کیا نجائز میں نے مطالبہ کر دیا اگر میں یہ کہتا ہوں کہ سانہ ہے جڑا والے کو قومی سانہ ہے قرار دیا جائے اور اس کے سوگ میں قومی پرچم سرنگو کیا جائے تو اس میں میری کیا گلتی ہے اگر میں کہتا ہوں کہ وہاں پہ وزیراعلا اور وزیراعظم نگران وزیراعظم آئے اور لوگوں کو کمپنسنٹ کرے تو میں کیا غلط کہہ رہا ہوں اگر میں کہتا ہوں کہ ہمارے گرجاکروں کو ری بلڈ کیا جائے اور جن لوگوں نے جل جلایا جنہوں نے لوٹ مار کی ان کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے تو میں کیا غلط ڈیمانڈ کر رہا ہوں اگر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ریاست ہماری اقلیتوں کا تحفظ نہیں کر سکتی تو ہمیں پھر اپنے سوچنے کا موقع دیا جائے یا پاکستان کی پرچم کو ری ڈیزائن کیا جائے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ہم پاکستان کا حصہ نہیں تو میں کیا غلط ڈیمانڈ کر سکتا اس لیے ہماری تمام جو ڈیمانڈ ہیں ہماری تمام جو حکومت سے مطالبات ہیں وہ آئینی ہیں وہ جائز ہیں اور حکومت کو پورا کرنا چاہیے گزشتہ تاریخ رہی ہے حکومت کی کہ ابھی تک حکومت ان تمام اشوز پر کوئی خاطرخہ نہ پالسی اختیار کر سکیے نہ ہماری ڈیمانڈز کو پورا کیا گیا ہے نہ کورین گوجرہ میں لوگوں کو سزا ملی نہ شانتی نگر کے لوگوں کو سزا ملی نہ جوزف کالونیک نہ سانگلہ ہل کے کتنی زیادہ ہماری جو گھر جو جاڑے کے لوگوں کی زندہ جلائے کہ ان کو ابھی تک نہیں سزا ملی اور ابھی بھی نہیں مجھے لگ رہا کہ آئندہ کوئی تحفظ حکومت کر سکے کیونکہ ہمارا سٹیمنا اس طرح کہہ ہے گورنمنٹ کا کہ ہمیں ایک سانحہ ہوتا ہے تو پھر اگلے سانحے تک ہم اس کو بھول جاتے ہیں تو میں یہ حکومت سے کہتا ہوں کہ خدارہ یہ جڑا مالک کا سانحہ ہو گیا لیکن اب کمٹمنٹ کریں کہ یہ سانحہ آخری سانحہ ہوگا اس کے بعد پاکستان میں کوئی کسی بھی اقلیتی بھائی کی یا ہمارے مسلمان بھائی کی بھی کسی کی بھی کوئی پراپرٹیز حساس مذہبی قوانین کے آر میں نہیں جلائی جائے گی نہ حساس مذہبی قوانین کے آر میں معورہ عدالت لوگوں کا قتل کیا جائے گا کیونکہ ریاست کی پہلی ذمہ داری لوگوں کی جان و مال کا تحفظ کرنا ہے اور اگر ریاست نہیں کر سکتی تو بلا شبہ وہ نکام ریاست ہے جی ناظرین آج آپ نے لہور پریس کلپ میں مذہبی رہنماؤں اور پولیٹیکل جو ان سے ہمارے افراد تھے لوگ صاحب کا اپنا منسٹر بھی مجود تھے آپ نے دیکھا کہ آج انہوں نے بڑی پور امید اپنا ایک پریس کانفرنس کی ہے اور ہم حکومت کے آگے انہوں نے مطالبات بھی رکھے ہیں اور وہ پور امید ہیں کہ ان کے مطالبات کو مانا جائے گا اور وہ مطالبات جو ان سے ہیں حکومت جز اس پہ عمل درامت کرے گی اور اگر عمل درامت نہیں کرتے تو وہ اپنا کوئی نہ کوئی رد عمل جو ان سے آنا وہ کریں گے یا اتجاج کی شکل میں یا پھر اپنا ان لوگوں کے جو دوسرا گروپ کمپرومائز کر رہا ہے ان کے خلاف جو ان سے ان کے گھروں کے باہر اتجاج کریں گے آپ سب کا بہت شکریہ